یہ عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں اس کے اوپر آج پوری کابینہ نے وزیراعلا مریم نوازشکیف صاحبہ کو جو ہے وہ خراجی تحسین پیش کیا اس کے ساتھ ایک اور جو چیز ہے جو آخری ایجنڈا آئٹم تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک میمان ہیں جو اڈیالا جیل میں تشریف فرما ہے جو کافی لاکھوں روپے کے پڑھتے ہیں پاکستان کی سٹیٹ کو اور ان کا ایک طریقہ واردات یہ ہے کہ ان کی جب بھی پیشی ہوتی ہے تب بھی اور جب بھی ان سے کوئی ملاقات کرنے آتا ہے تب بھی ان کے طرف سے یہ ایک ہمارے صحافی ہیں اگر آپ چاہیں گے من کا نام بھی دے دوں گی ایک رئیس صاحب ہے جی ٹی وی سے انہوں نے ایک کمپلینٹ فائل کی انہوں نے ایک اپلیکشن دی ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ موصوف جب بھی جو ہے عدالت کے اندر جب ان کی پیشی ہوتی ہے تو کچھ صحافی حضرات بھی وہاں جاتے ہیں کچھ اور لوگ بھی پبلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کی فیملی بھی ہوتی ہے ان کی پارٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں یہ لیگا پروپیگنڈا ہے کہ مجھے ملنے کوئی نہیں دیتا یہ لیگا پروپیگنڈا ہے ہمارے بیچ میں شیشہ لگا دیا گیا ہے یہ لیگا پروپیگنڈا ہے کہ میں قید تنہائی میں ہوں اور ہر وقت وہاں پہ مجمع عام جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں مجمع عام اکٹھا کرنے میں پروپیگنڈا نہیں ہے پروپیگنڈا ہے کہ وہاں سے باہر کیا آ رہا ہے وہاں سے باہر یہ آ رہا ہے کہ ہمیشہ جب وہ موصوف ملتے ہیں پارٹی کے لوگوں سے ملیں تب بھی اور جب وہ ان کی کوئی چیز باہر آئے جیسے ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے ایک جو ہے پہلے کال اپ ان کو خط لکھا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے ایک جو ہے پہلے کال اپ ان کو خط لکھا اس کے بعد اپنی پارٹی کو بھیج کے آئی ایم ایف کے دختر کے سامنے اتجاج کرایا کہ پاکستان کو جو ہے وہ پیسے نہیں ملنے چاہیے اور یہ اس کے علاوہ ہے جو پہلے اپنے دورے اکومت سے نکلنے کے بعد فونے کرائیں تھی کہ آئی ایم ایف کو کہو کہ پاکستان کو پیسے نہ دے یہ اور یہ اس کے بھی علاوہ ہے کہ جب ایک ٹیلی گراف جو ہے ڈیلی ٹیلی گراف اس کے اندر ایک بہت زہریلا ایک کولم چھپتا ہے اور اس کولم کے اندر کیا ہوتا ہے مجھے مار دیا جائے گا مجھے زہر دے دیا جائے گا میرے بیوی کو زہر دے دیا جائے گا اور ایک کچھ ذہنی تناہو اور ذہنی بیماری کا وہ شکار ہے جس کا تماشا اب پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا اس کمپلینٹ کے بعد جو ہے وہ ایک ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنائی اس کمیٹی کی رپورٹ آج کیابنٹ کے اندر جو ہے وہ جمع کرائی گئی اور اس کمیٹی نے پیمرہ سے بھی اور باقی تمام جتنی بھی اویلیبل ریسورسز ہیں ان سے امران خان کے اپنے لوگ جو باہر آکے کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ امران خان کا بیان ہے اب وہ امران خان کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انیس سو اکتر جو ہے وہ والا پاکستان کو دوبارہ دیکھنا پڑ سکتا ہے کہ میرے ساتھ شیخ مجیب بلک جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے یا وہ اداروں کے شخصیات جو ہیں ان کے خلاف وہ سیاسی ہوں وہ عسکری ہوں وہ جو مرضی ہوں ان کے خلاف جو ہے ایون عدالتی بھی ہوں قاضی فازی صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ شیر عفظم مروت صاحب آج تو سائی پہ ہیں اس وقت دوبی آکے فرما چکے تھے کہ ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے تو ایک منظم پروپ گنڈا ہے جس کو شروع جیل سے کیا جاتا ہے پھر ایک پروپ گنڈے کے تحت وہ پورے ملک میں پھلایا جاتا ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے وہ چھپتا بھی ہے وہ دکھایا بھی جاتا ہے وہ اگلے دن ریپورٹ بھی ہوتا ہے اور سوشل میڈیا تو ہے ہی ہے وہاں پہ نفرت بکھیرنے کے لیے اور جو ہے وہ پروپ گنڈا کرنے کے لیے سو اس کے اوپر یہ ریپورٹ جو ہے وہ آج سبمٹ کی گئی تھی کیبنٹ کے اندر اور جو ہمارا کرمینل لاؤ ہے اس کے تحت جو 196 CRPC ہے وہ بڑی کلیر ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا ہو تو کیبنٹ جو ہے اس کی منظوری جو ہے وہ دی جاتی ہے اس کے اوپر ایک کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کمپلینٹ جو ہے وہ اب اس کی جیٹیلز جیسے ہی کمپلینٹ فائل ہوں گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں گی لیکن یہ ویسے بھی مصطفیٰ امپیکٹ کیس جو ہے جو سپرین کوئٹ آف پاکستان نے بڑا ایک لینڈمارک کیس وہ جو کیا گیا ہے اس کے اندر بھی وہ بتا چکے ہیں کہ گنمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ کو کہا جاتا ہے سو اس لیے آج یہ انکوائری جو کی گئی یہ ہوم دپارٹمنٹ نے جو ہے ریولپنڈی جو ہمارا آفیس ہے اس کو یہ انکوائری سوپی تھی اور اس کے اوپر ان کی کہنا یہ ہے کہ گیارہ دفعہ ایک سیم پیٹرن ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے کہ اندر سے ایک یا وہ خود شرنگیزی بکھیرتے ہیں یا وہ باہر کسی کو کلوا کے بیشتے ہیں اور جتنی بھی سٹیٹمنٹس نکالیں خدا نخواستہ پاکستان تب ہے جب عمران خان ہے ایم سوری یہ کسی بھی محبت وطن پاکستانی کے لیے سننا بھی محال ہے اور پھر ایک فضول قسم کے الزام ہے مجھے زہر دے دیا جائے گا خود آپ جو ہے وہ تلے وے کھانے کھا رہے ہیں محترمہ آپ کی جو ہے ان کو گیسٹرو کا پرابلم ہوتا ہے یا سٹمک کا پرابلم ہوتا ہے ان کو زہر دیا جا رہا ہے پھر ان کو یہ بھی پتا لگ جاتا ہے کہ کتنے ہارپک کے کترے ڈالے گئے تھے میں نے تو یہ بھی پوچھا تھا یہ بھی بتا دیتی لگتے ہاتھوں کے ہارپک نیلے رنگ کا تھا یا سبز رنگ کا تھا یا لال رنگ کا تھا یہ بھی جنہیں آپ کو بتایا ہے اس نے یہ تو بتایا ہوں گا ہارپک کس رنگ کے کترے ڈال رہے تھے سو اس ملک کے اندر اشتیال انگیزی پھیلانا اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرنا اس ملک کے اندر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا یہ ٹوٹل ایجنڈا ہے اس پارٹی کا اور یہ یک زبان ہو کر اور ان کی باقی بھی جو ہاؤس کے اندر جو تخریریں کی جاتی ہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بھی انقلابی ہوئے ہیں آج کل جن کی جدی پشتی جو ہے وہ پوری ایک چین ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا کر چکے ہیں ان کو بھی آج ک voiture آیا ہے جن کو نیا نیا انقلاب آیا ہے وہ بلکل نہیں سوچ رہے کہ پاکستان اور پاکستان کی سلامتی پاکستان پاکستان کی سلامتی کے ادارے پاکستان پاکستان کی مششت پاکستان پاکستان کی عوام کا بھلا جو ہے وہ اس میں ہے کہ پاکستان کو دوبارہ ٹریک پہ لیا جائے عمران خان نے بندہ پوچھے کہ پہلے کون سے دودھ اور شہد کی نیرے بہادی تھی اس ملک کے اندر کہ اب وہ حکومت میں نہیں آیا تو وہ خدا نخواستہ بار بار انیس سو اکتر کی اگزامپل دیتے ہیں ان کے پوری پارٹی اتنے شوق سے انیس سو اکتر کا ذکر کرتے ہیں جیسے انیس سو اکتر میں بہت اچھا کام ہوا تھا بہت کو بڑا کارنامہ سے انجام ہوا تھا انیس سو اکتر میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تھے بھائی اس پہ آج بھی تکلیف ہوتی ہے ہر پاکستانی کو اور یہ اس کو بہت خوشی سے اس کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو شیخ مجیب بننے کا بہت شوق ہے یہ کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے میرے خلاف ادارے سازش کر رہے ہیں پھر وہ نام لیتے ہیں اب تو یہ نیا طریقہ واردات یہ ہے کہ نام لیتے ہیں نام لے کے کہتے ہیں کہ مجھے فلانے 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 نے جو ہے وہ یہ مجھے مارنے کی کوشش کی میرے وہ لندن پلین بنا لندن پلین میں فلانا فلانا تھا میرے خلاف ان کو اپنا لندن پلین یاد آتا ہے جس کے زندہ جیتے جاگتے گواہان بتا چکے ہیں دنیا کو وہ چودہ شجاعت صاحب ہو یا تائر القادری ہو کہ لندن پلین کہاں بنا تھا کون سے ٹیبل پہ بیٹھ کے بنا تھا کون سے لندن کے اوٹل میں بنا تھا تو یہ اس کے اوپر آج کیبلٹ نے جو ہے وہ کمپلینٹ فائل کرنے کی منظوری دی ہے اور اس حوالے سے جو بھی مزید اس کے اوپر چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن یہ بات تو تہہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی جو سلامتی ہے وہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مانی رکھتی ہے ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا تو خدا نہ خاصتہ پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھ نہ چھوڑ دے کہ وہ پاکستان کا دوسرا نام وہ ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقہ کار نے بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد برے صغیر پاکوہند کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا تھا اور اس کو جو ہے وہ ہر وقت ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب اشتیال انگیزی ہو ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب جو لوگوں کے سر پھارنے ہو ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب ملک کے خلاف سازش کرنی ہو ایک ہی پارٹی کا نام آتا ہے جب ملکوں کے اداروں کے خلاف بغاوت کرانے کی کوشش ہو کیا کسی کی جان لینا سب سے بڑا ظلم نہیں ہوتا بین ازیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تھی اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کیا کہا پاکستان کھپے تین دفعہ جو ہے وہ حکومتیں جو ہے وہ ہٹائی گئیں کیا کیا نہیں ہوا بیٹے سے خیالی تنخواہ پر نکال دیے گئے ہائی جیکر بنا دیے گئے سب کچھ ہوا لیکن ہم نے کہا کہ پاکستان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پاکستان کے خلاف کوئی سازش کرنا کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی نہ سوچ سکتی ہے نہ اس کو سوچنا چاہئے لیکن اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کسی دہشتگرد ونگ کی شکل میں جو ہے وہ پاکستان کا امن و امان خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو یقیناً اس کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا بہت شکریہ جی اچھا یہ بیٹا ہے کہ یہ جو بلیکمات داخلہ کی ریپورٹ آئی ہے جی امراض پارٹ پارٹنٹ مجھ سے خلاف شکریہ پرچ کروانے جائے گی کہ اس سے کچھوں کو تو بندی آتی جائے کیا پروسیڈر کیا کرے گیا جی اس میں میں نے خیال صاحب گزارش کی ہے کہ جو بھی اس کے اوپر پروسیڈر آج تو کیبلٹ نے ان کے خلاف کیبلٹ نے ان کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگز کو شروع کرنے کی منظوری دی ہے اب یہ محکمہ داخلہ اور یہ تمام لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر اس کے اوپر پٹیشن جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ کونسی ہوگی کن دفعات کے تحت ہوگی اس کے اندر کیا کہا جائے گا یہ انشاءاللہ جیسے ہی یہ فارمولیٹ ہو جائے گی ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہے ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہے نہ ہم وہ سیاسی انتقام والے لوگ ہیں میں ایسی اتار لوں گا میں چھوڑوں گا نہیں ہم ایسے لوگ نہیں ہیں لیکن اگر ایک پیٹرنس سامنے آ رہا ہے بار بار کہ بار بار وہاں سے اشتیال انگیزی ہو رہی ہے بار بار اداروں کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو اکسانے کی بغاوت کرانے کی ایک ناکام کوشش کے بعد پھر شاید دوبارہ کوئی اور نئی کوشش کرنے کی تو ظاہر ہے اس کو پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیکھنا پڑے گا نہیں میں کبھی نہ اتنی دیلی نہیں ہے ہمارے پاس عوام کے لیے کرنے کیلئے بہت سارا کام ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا جو بہت ساری چیزیں سستی ہوئی ہیں اس کے ساتھ اور بہت سارا ریلیف ہے جو چیف منسٹر کے انیشیئیٹیوز ہیں جو 33 تھے کچھ دن پہلے اب وہ 43 ہو گئے ہیں اور یہ 43 انیشیئیٹیوز جو ہیں ان کو ہمیں عام عادلی تک پہنچانا ہے سو مریم نواز صاحبہ کی حکومت جو ہے اس کا ٹوٹل فوکس عوام کے اوپر ہے یہ اے بی سی دی یہ جو ہمارے لیے ریلیونٹ لوگ ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ان پر خرچ کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ ہمارا کوئی پلان نہیں ہے نامنے سے بارے میں کوئی پہلے سے سوچ لیا ہے لیکن ایک بات تو یہ ہے نا کہ کسی کو آپ منع کریں وہ سب سے پہلے عدالت میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے رات کو عمران خان صاحب خواب میں نزل آئے تھے مجھے بلا رہے تھے تو اب اس کا تو پھر بھائی ہے کہ ہم کیا ہی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ اب جب یہ اپلیکیشن دائر ہوگی اس کے اوپر جو بھی لائے ملائے گا اس کے اندر میں آپ کو بہن یہ جیسے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کے اوپر کیا کیا جو ہے وہ انیشیٹرز یا کیا کیا اقدامات لیا جا سکتے ہیں جی دیکھیں یہ بڑا پرانا ہوگا ہے یہ کارڈ جو ہے نا اس کارڈ کو میں رکھا بدل لیں ایک میں گزارش آپ نے سوال کر لیا مجھے اظہار رائے کی ازادی میرے پاس بھی ہونی چاہیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ میں آپ کو مہاولپور کے ایک 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 ایگزامپل دکھا دے چاہیے یہاں پر ڈبر اوٹی تک کی قیمت جو ہے اور بیکری آئٹمز جو ہیں اس کی قیمت میں بھی تو یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ جی لہور ہے اور واقعی نہیں ہو رہا یہ میں یہ نہیں کہہ رہی سویپنگ سٹویٹ میں میں نہیں دوں گی آپ کی طرح کہ کوئی ہی کچھ نہیں ہو رہا جہاں پر بھی چھوٹے بڑے شہروں میں جہاں پر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا اس کو سٹرکٹلی ایمپلیمنٹ کرایا جائے گا یہ چیف مرسل صاحبہ کا بڑا کلیر حکم ہے اور روٹی ہر صورتحال میں سو گرام کی بارہ روپے کی ملے گی اور یہ جو بیکری آئٹمز ہیں ان کو بھی کام کرنا پڑے گی یہ پاڑے یہ رہا دے کہ منجاب سمی نے پاس کیا اور اس کے بعد خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پیپس بارٹی اس سے الہتنی اختیار کر رہی ہے اور جبکہ لیلن جب بار جو ہے وہ سمی نے موجود تھی اس دن سم نے دیکھا لیکن اس کے بعد خبریں یہ آ رہی ہیں کہ گورنر صاحب شاید واپس کر دے گے کیا ایسی کو بات ہے دیکھ یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے تو ہمیں عادت ہے دوسری بات یہ ہے کہ بل کو گورنر صاحب جو ہے میں نے کل سنا ان کو پہلے تو گزارش ہے کہ گورنر صاحب پہلے بل پڑ لیں انہوں نے خود کہا ہے کہ انہوں نے پڑا نہیں ہے اور وہ پڑے بغیر تفسرہ فرما رہے تھے تو وہ برائے میرے بانی انہوں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ ان کو واپس بیجنا ہے تو بل پڑ تو لینا پہلے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو پڑھانے کے لیے بھی کسی کو بیج دیں اے جی صاحب یا اگر مجھے بلائیں گے تو میں چلی جاؤں گی میں جا کے ان کو جو ہے وہ پڑا دوں گی کہ ہم نے اس میں کیا لکھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس کو وہ صاحبیوں کے بارے میں بات کرتی ہے ہر پولٹیکل پارٹی کرتی ہے میں آج بھی اس بات میں سٹینڈ کرتی ہوں کسی پروفیشنل صاحبی کو کسی ایک ورکنگ جیرلسٹ کو جس کا ڈالر کمانا اور کسی کی تذہیر کر کے ڈالر کمانا پیشہ نہیں ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور اس کے اوپر نہ کوئی جیل جا رہا ہے نہ کسی کو کوئی منع یہ تمام چیزیں شروع ہو رہی ہیں آپ کے بولنے کے بعد تو جس جو الزام لگا رہا ہے وہ ثابت کرنا بھی سیکھ لے لیکن ایک بات صرف یہ بتانی ہے تفاقن مجھے یاد آگئی کہ جیسے میں نے بل پاس کیا ہے اس دن میر پھر ماتھیلوں کے اندر جو ہے وہ ایک اور صافی مدر ہوا ہے ذرا تھوڑی سے ڈیٹیل نکال لیں کہ سندھ میں کتنے صافی ایک سال میں مدر ہوتے ہیں بس اتنی سے یہ بیٹی چبزی نہیں ہے جو میں آپ کو شاپر میں ڈال کے لا دوں اس کے اوپر سولر جو ہمارا پروگرام ہے وہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن شروع ہو گیا ہے اور بہت جل سی ہم اس کو اناؤنس کرنے لگی ہیں سو یونٹ کے جو پروٹیکٹڈ سارفین ہیں ان سب کو جو ہے وہ سولر ملے گا اور ان کو یونٹ کوئی سبسیلی نہیں ملے گا ان کو ان کو بل کا بل آئے گا ہی ہے پارٹی کی مرضی ہے جنرل کاؤنسل کی مرضی ہے جو جس کو جہاں کھڑا کریں گے وہ جائے گا تینکیو تینکیو بزر اطلاع پنجاب